اس آمد ہائی کورٹ میں شہریار آفیدی کے خلاف قانون نظر بندی پر ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر کے خلاف توہینی عدالت کا کیس میرے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا جس اس بابر ستار کا ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی سے استفسار ریکارڈ کیپر چھٹی پر تھا اس لیے تاخیر ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے تو آپ خود ریکارڈ دینے آ جاتے ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر کرے اور اس پر عمل درامت نہ ہو اسی پر بات کرنے کے لیے محمد عمران حمارسط موجود ہیں عمران بتائیے جی توہینی عدالت کیس کی سماعت اس وقت جس اس بابر ستار کر رہے ہیں اور ڈی سی راولپنڈی سمیت اتنے بھی ملزمان ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ ڈی سی راولپنڈی کا جو ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے اس کے ساتھ سینٹرل جیل اڈیالا کا ریکارڈ مانگا گیا تھا جو اب عدالت میں ایگزیبیٹ کرا گیا گیا ہے دوران سماعت تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی جب اس اس پی جمیل زفر کے وکیل ایڈوکیٹ شاہ خاور میں عدالت سے یہ استدا کی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا موقف ہے کہ اس کیس کو کسی دوسری عدالت کو ٹرانسفر کر دیں ساتھ ہی جو ڈی سی اسلامباد کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عدالت ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ کیس کو آگے چلا رہی ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ کسی اور عدالت کو کیس ٹرانسفر کر دیا جائے تاہم عدالت نے واضح کیا کہ تین ماہ ہو گئے ہیں ہم نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ یہ ریکارڈ کیسے کلیکٹ ہونا ہے اور یہ کیسے پرسیڈنگ چلنی ہے اس کیس کو ہم کسی اور عدالت میں ٹرانسفر نہیں کر رہے یہ رول آف لاو کا معاملہ ہے عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کی کمپلائنس نہیں ہوئی اسی اسلامباد نے سکسٹی سیون ایم پیو آرڈرز جاری کیے جو کہ کوئی ایک بھی برقرار نہیں رہ پایا اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے آرڈرز جاری کیے تھے اگر وہ درست تھے تو فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا ادروائز کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گی اس وقت جو سینٹرل جیل اڈیالا کے ریکارڈ کیپر ہیں وہ دستاویزات عدالت میں پیش کر رہے ہیں شاہ خوار کی جانب سے عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے کام میں بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ اختی قسم کے دباؤ میں کام کر رہے ہوتے ہیں چیٹی کے عمران آپ کا بہت شکریہ